بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بزنس کے لئے آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کسی سے بات کی ہوئی ہے رننگ بزنس بائے کرنے کے بارے میں تو اس کے بارے میں کافی جو ایک دفعہ میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی رننگ بزنس کے ریلیٹر لیکن بہت زیادہ جو ہیں میسجز لوگوں کی آئے ہیں پوچھا گیا ہے تو میں نے سوچا ایک پراپر طریقے سے اس کی جو ریفارمیشن ہے آپ تک ڈیلیور کر سکوں تاکہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں اسپیشلی وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں تو سب سے پہلے جو آزربائیجان میں پہلے رہتے رہے ہیں اور آزربائیجان سے ڈیپورٹ ہو گئے تھے بین ہوئے ہیں تو وہ اس پوچھتے ہیں کہ ہماری کتنی ڈیوریشن کے بعد ہم آ سکتے ہیں اور ڈیوریشن پورے ہونے کے بعد کیا ہمارا نام آٹومیٹیکلی ریموب ہو جاتا ہے ڈیپورٹیشن سنٹر سے ریموبنگ لیسٹ سے یا پھر کوئی ایسا پروسس ہے جس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم دوبارہ ویزٹ کر سکیں تو جو لوگ آزربائیجان سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں اگر ان کو پانچ یا فائیو یئرز کا عرصہ ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو اگر ایک دن بھی پانچ سال سے اوپر ایک دن بھی ہو چکا ہے تو وہ آ سکتے ہیں اور وہ کسی قسم کا کوئی پروسس نہیں ہوگا جس کو وہ فالو کریں گے کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں ہے جو وہ کہ سممٹ کروائیں گے یا سممشن اس کی ہوگی تو وہ آ سکیں گے یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ان کے اوپر فائن نہیں ہوگا اور وہ آ سکیں گے اگر ویزٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ ویزٹ کر سکیں گے اگر بزنس کے لیے آنا چاہتے ہیں تو وہ بزنس کر سکیں گے اس کی ایک سیمپل سی مثال یہ ہے کہ ابھی چونکہ آزربیجان کے ای ویزے اوپن ہیں سیمپل سا ایک پروسس ہے وہ والو کریں گے اور ان کو خود ہی آٹومیٹک کنفرم ہو جائے گا کہ ہم آ سکتے ہیں یا نہیں تو جو لوگ جن کو پانچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے وہ لوگ اپنا ای ویزا اپلائے کریں یا کسی سے اپلائے کروائیں اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو اگر آپ کا ای ویزا ایشو ہو جاتا ہے that means کہ آپ کے نام کا کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے آپ ڈیپورٹنگ لسٹ میں سے نکل چکے ہو اور آپ آزربیجان میں آ سکتے ہو like normal person جیسے کہ آپ پہلی دفعہ آئے ہوں گے یا پہلے آئے ہوں گے ویسے ہی تو خود کو جب آپ آزربیجان میں جو بھی پرانے ہیں نئے ہیں جو ویزر کے لیے آئیں بزنس کے لیے آئیں خود کو ریجسٹر کروانا مت بولیے ریجسٹرشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں بزنس کی طرف بہت سے دوست بہت سے لوگ بہت سے پرانے لوگ بہت سے ایسے لوگ جو survive کر رہے تھے یا کہ ایسے لوگ جن کا planning ہے کہ ہم running business sale کریں گے اپنا بزنس بنائیں گے ان کو sale کریں گے تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا دوں suppose that اگر آپ ہسٹل بائے کرنا چاہتے ہیں running ہسٹل تو اگر وہ ہسٹل بھرا ہوا ہے اس کی income ہے تو وہ کبھی آپ کو sale نہیں کرے گا یہ بات دوسری بات یہ کہ جب آپ جائیں اور وہ ہسٹل بھرا ہوا ہو اور پھر بھی وہ آپ کو sale کرے تو پھر foreign buy مت کیجئے ان کو آپ ہم ہی بھر دیں کہ اوکے ہو گیا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کو یہ بس اس کو یہ جترائیں کہ میں بس یہ لینا چاہتا ہوں بس مجھے کچھ دن دے دے میں یہ buy کرنوں گا پھر آپ اس کی جو ہے الگ سے ریکی کریں اس ہسٹل میں جایا کریں دکھا کریں clients کے سامنے buy کرنے کی بات مت کیجئے جو ہسٹل کے اندر clients رہے ہوگی ہیں ان کے اندر اس کے سامنے ہسٹل buy کرنے کی بات مت کیجئے just owner کو let gives میں بات کیجئے تاکہ جو client ہیں ان کو پتا نہ چلے کہ آپ ہسٹل buy کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ دوبارہ دو تین دفعہ چکر لگائیں گے تو آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ یہ لوگ یہاں پہ صرف ہسٹل سیل کرنے کے لئے بٹھائے گئے ہیں اور کچھ نہیں ہیں پھر آپ کو اپنا جو ہے ہسٹل ہی اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ نیا پوائنٹ لیں نئے سرے سے اس کو بنائیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ problem نہیں ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جنجٹ ہے یہ فلاں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ باقو میں بہت سی ایسی شاپس ہیں جو مربل کی میبل کی تو آپ جائیں وہاں پہ آپ کو وہ پورے سیٹ آکے لگا کے دے جاتے ہیں اس میں وہ صرف جو لگانے کے ہیں وہ تقریباً 30-40 ڈالر لیتے ہیں اور ساری چیزیں آپ کو fix کر کے دے جاتے ہیں تو یہ اتنا خاص مشکل problem نہیں ہے بلکہ آپ کو چیپ پڑ جائے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر سپورس ڈیڈ آپ سے کوئی کیفے کوئی ریسٹورنڈ آپ سے کوئی کہے کہ میں یہ لینا چاہتا ہوں بائے کرنا چاہتا ہوں آپ کسی سے بائے کرنا چاہتے ہوں کوئی سیل کرنا چاہ رہا ہو تو وہ بھی ایسے ہی سم پیپل کو لے کر آئے گا کچھ دوستوں کو آپ کو ان کو فری کھانے کی آفر کرے گا ان کو فری پارٹی کی آفر کرے گا اور رش ہوگا اس قدر کہ آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یار یہ تو میں فوراں بائے کرنوں تاکہ میرے سے پہلے نہ کوئی اور بائے کر لے لیکن وہ جسٹ اور کسی کو بڑھایا با ہوتا ہے وہ بھی آپ فوراں بائے مت کریں بلکہ تین چار ایک ہفتے کی رینکی کریں آئیں دیکھیں کہ اس کی کسٹومر جو ہے ڈیلی کی کتنی ہے اس کی سیل کتنی ہے اس کو ہننگ کتنی ہے اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیجئے کیونکہ آزربیجان میں ابھی نئے نئے ویزے کلے ہیں تو بزنس کی ابھی چکا چوند آپ کو دکھائی جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کی پرائز اتنی ہے سپورٹ کسی نے دو ہزار ڈالر انویسٹ کیا ہے تو وہ آپ سے پندرہ ہزار بیس ہزار ڈالر کی ڈیمانڈ کرے گا یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں پرفیکٹ فگر نہیں بتا رہا جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے تو ان چیزوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس طرح عمل کریں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں کیوں یہ سیل کرنا چاہتا ہے اگر کسی بزنس کی پرا اس کو رننگ ہو رہی ہے اس کا پرافٹ اس کو مل رہا ہے تو کوئی بھی رننگ بزنس سیل نہیں کرتا یہ بات مینڈ میں رکھیے گا تو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ کل میں آپ کو جو باکو کا وائٹ سیٹی ہے اس کے ریلیٹڈ انفارمیشن دوں گا کیونکہ کافی دوست پوچھتے ہیں کہ آپ باکو وائٹ سیٹی میں آپ خود بھی یعنی وہاں پہ جائیں اس کی تھوڑی سی لوکیشن ہمیں دکھائیں اس کے بلڈنگز ہمیں دکھائیں تو پھر ہم ایک بات سمجھ میں آئے انشاءاللہ کل میں وہی انشاءاللہ وائٹ باکو سیٹی جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو پھر بتاؤں گا کہ کوئی پارکز دکھاؤں گا بلڈنگز جو ریزیڈنشل اپارٹمنٹز ہیں جو آفیس بلڈنگز وہ بھی دکھاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ کل باکو وائٹ سیٹی کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیونکہ بہت سے دوست آزربائیجان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پراپٹی بائے کرنا چاہتے ہیں جو کہ بہت اچھی سوچ ہے اور پراپٹی بائے کرنے کے بعد یا کوئی افسس بائے کرنے کے بعد اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فیچر میں فائدہ بھی رہے گا انشاءاللہ کل میں ان کو اس بارے میں ڈیٹیل سے اور لوکیشن پہ جا کے خود دکھاؤں گا کچھ بیلڈنگز اور کچھ ایسی آفیس کی پلیسز تو ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیٹ اپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ